السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائے چینل پوزیٹیف بات آج کی کچھ کرنٹ انرجیز جو مجھے پک ہوئی ہیں کچھ ایسے کسٹینز کچھ ایسے فیلنگز کچھ ایسی سیچویشنز جو مجھے ریسیب ہو رہی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ فیمینائنز جو ہے وہ گھبراتی ہیں کچھ یہ میریٹ فیمینائنز کے لیے زیادہ جو ہے وہ زیادہ اس کا کلیاریٹی ان کو مل سکے گی انشاءاللہ کہ کچھ میریٹ فیمینائنز جو ہے وہ گھبراتی ہیں کہ ہمارا ڈی ایم جو ہے ہمیں نزدیک آنے کا اپنے سے کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دو تین دن سے میں سیکشوال انرجیز کے اوپر کافی بت کر رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے ہائی فیل ہو رہی ہے بہت سی مطلب فیمینائنز کی طرف سے میں پک کر پا رہی ہوں کہ کچھ فیمینائنز ہائی سیکشوال انرجیز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں ہائی سیکشوال انرجی جب جب آپ کے اندر ہوگی نا آپ کو مائنڈ میں کلیاریٹی نہیں ہوگی آپ کے مائنڈ میں فوگ رہے گا آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ مطلب کہ چیزیں سالو نہیں ہوں گی آپ کی آس پاس کی سیچوئیشن سالو نہیں ہوں گی آپ کی چیزیں ڈسٹرب رہیں گی میں آپ لوگوں کو پہلے کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں سیکشوال جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ بہت پاورفل ہے لیکن جب جب وہ مطلب کہ صحیح مقدار میں آپ کے پاس جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے جس کے اندر بھی سیکشوال انرجی زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے تو اس کے آس پاس بھی ڈسٹربنس زیادہ وہ دیکھے گا جو بھی اپنے آس پاس پرابلمز دیکھ لے پرابلمز دیکھے کہ اس کی لائف میں پرابلمز بہت ہیں کوئی چیزیں بیلنس میں نہیں ہو رہی ہیں چیزیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں کام بن رہے ہیں بنتے بنتے رک رہے ہیں اور چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے مائن میں کلیاریٹی نہیں ہے جس کا دل کر رہا ہے وہ بیزت کر رہا ہے جو پریشانی ہیں وہ سب آپ کے ساتھی ہو رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ آپ کا ہی خراب ہو رہی ہے بنتے بنتے کام جو ہے وہ سارے بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور ساری سیچویشن جو ہے وہ جدر جدر میسی ہوئی ہوئی ہے تو یقیناً یقیناً آپ اپنے اندر سیکشوال انرجی کو سٹور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں باہر جو آپ کو دیکھ رہا ہے نا بسکلی وہ آپ کا اندر ہے اندر اگر آپ سکون ہے تو باہر آپ کو پوری طرف سکون ہی سکون ہوگا پیس ہی پیس ہے لیکن اندر ایک وبال مچا ہوا ہے ایک حلچل مچی ہوئی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اندر گند بھرا ہوا ہے اندر جو ہے وہ مطبکہ تہس نہس ہوا ہوا ہے ہر چیز ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہے ہر چیز جس کو سیٹلمنٹ جگہ پر ہونا چاہی تھا سب کچھ اوور فلو ہو رہی ہے سب کچھ بکھرا ہوا ہے تو باہر بھی آپ کو وہی چیز مرر ہوگی آپ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو باہر نظر آئے گا اندر ایک جنگ چل رہی ہے اندر ایک اتھل پتھل چل رہی ہے اندر ایک گڑبر چل رہی ہے اندر ایک ٹینشن ڈپریشن اندر ایک وبال مچا ہوا ہے تو باہر بھی وہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اندر اگر آپ پوری سکون ہے تو باہر بھی آپ کو سکون ہی سکون دیکھے گا اور آپ کے اندر جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک مثال دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ ایک جگہ پانی کھڑا ہوا ہے اگر وہ پانی کافی ٹائم تک کھڑا رہا تو وہ سڑے گا سڑے گا تو پھر اس میں جو ہے وہ کائی جمعے گی ہے نا اور پھر وہ بدبو کرے گا یہ چیز کی مثال اس کو بھی آپ اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب وہ سڑے گا اور بدبو کرے گا تو پھر آپ کے جسم میں پیدا کرے گا بیماریاں اور اگر وہ اس میں کائی جمع گئی تو وہ کرے گا آپ کے رشتوں کو آپ کے مسئلوں کو آپ کے پریشانیوں کو بڑھائے گا حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے بگاڑ کی طرف جائیں گے یہ ایک بہت ہی کڑوا سا سچ ہے جو سب کو حضم نہیں ہوتا لیکن جب آپ اس کو بھی ایکسپیرینس کر لیں گے اس چیز سے بھی آپ باہر نکل جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا یہ میں کیوں کہتی تھی ٹھیک ہے نا تو عمل کرنے کے لئے اگر کسی چینل پہ آئے ہیں کوئی مشورہ لینے آئے ہیں کچھ مطبقے بات جاننے آئے ہیں تو پھر بنداس ہو کے مطبق سنا کریں اس پہ کیوں کس لئے کہاں کیسے یہ سوال اٹھانا اور اس کی جڑوں میں جانا یہ تو پھر آپ کے مائنڈ سے بیونڈ ہے آپ کو سمجھ نہیں آنے والی کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے سمجھ بھی نہیں آتی لیکن وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ 5D والی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ مسئلہ کدھر ہے اور ریاکشن کدھر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس جرنی میں آکے تو آپ سمجھیں گے کہ مسئلہ یہاں تھا اور جو ہے پریشانی وہاں سے باہر آ رہی تھی ٹھیک ہے نا اس جرنی میں ہی آپ کو سمجھ میں آئیں گی ساری باتیں کہ کون سی چیز کہاں جا کے کبارہ کر رہی ہوتی ہے درد پاؤں میں ہو رہا ہے زخم پاؤں میں ہوا رہا ہے لیکن مرض جو ہے وہ لب لبے کا آ جاتا ہے شگر کا مرض ہوتا ہے تو اس چیزوں سے بہت سی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس جرنی میں آگے چل کے یہ سب چیزیں آپ ایکسپیرینس کر سکیں گے تو جو بھی فیمنائنز کہتی ہیں کہ میں جو ہوں بلکل کیسے کر سکتی ہوں مسکلائن کی یہ بات پوری وہ قریب آنے کا کہتا ہے میں کیسے پوری کر سکتی ہوں میں ایک میرٹ فیمنائن ہوں تو آپ ایک میرٹ فیمنائن ہیں تو آپ کو تو یہ بھی سوٹ نہیں کرتا کہ آپ اگر آپ کا ڈی ایم مل بھی گیا تو بھی آپ اس کو بلوک کر دیں آپ کو کوئی آپ کا ڈی ایم مل گیا سچا پیار مل گیا تو بھائی آپ تو نامحرم سے بات بھی کرنا آلاؤ نہیں ہے تو گلتیاں تو بہت لوگ بہت جگہ پہ کر رہے ہیں تو ایک گلتی سے ساری گلتیوں کو صدارہ نہیں جا سکتا یہ ساری گلتیوں کی کلیاریفیکیشن نہیں مل سکتی تو جب آپ کو سچا پیار مل چکا ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو بات کو صحیح سے سمجھیں اور جب وہ بتا دیا گیا ہے آپ کا وہ ہے مالک وہ ہے آپ کا ماسٹر وہ ہے آپ کا ٹیچر وہی آپ کو گائٹ کرے گا بات اس کی ماننی ہے تو دماغ تو آپ کا چل نہیں رہا آپ کا دماغ سن ہے تو وہی آپ کو آگے کے آدھے رستے لے کے چلے گا پھر آدھے رستے آپ اس کو لے کے چلیں گی تو ابھی تو خاموشی سے اسی کی بات ماننی پڑے گی یہاں کیوں کیسے کس لیے یہ سب سوالوں کے جواب یہاں پر آپ کو کنفیوز کریں گے تو اگر آپ کسی کوچھ کو سن رہی ہیں کسی چینل پر آئی ہیں کسی کچھ سیکھنا چاہتی ہیں کچھ جاننا چاہتی ہیں کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہیں چیزوں کو سمجھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو اپنے ڈی ایم کی اس بات کو ماننا پڑے گا اگر ہر چیز سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بس اس سیچویشن پر آکے ڈی ایم سے یہ بات ہوتی ہے تو ڈی ایم کی بات انکار کر دی جاتی ہے تو پھر ڈسٹنس ہو جاتا ہے پھر بات آگے بڑھی نہیں پاتی ہے اور کتنے سال گزر چلے ہیں ٹھیک ہے نا کتنے سال گزر گئے ہیں اس جرنی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کی بات ہی نہیں صحیح سے مان رہے ہیں اچھا ایک چیز اور یہ سب پرمیشن یہ سب باتیں یہ سب چیزیں میں آپ لوگ کو اس بس پہ اللہ کرتی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 5D میں یہ ریلیشن کیسا ہے 5D کا ریلیشن ہے 5D میں ہی آپ اس کو بہت اچھا اور اس کو ہائی اس میں آپ جو ہے فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آل ٹائم تو آپ اپنے ڈی ایم کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہوتے نا ٹھیک ہے 3D میں یہ 5D میں ہی چل رہا ہوتا ہے نا آپ کا ریلیشن فون کال پہ ایمیجنیشن میں تھوٹس میں اور 5D میں آپ جو ہے ایکسپیرینس کرتے ہیں 5D پلین پہ آپ رکھ ملتے ہیں بہت کچھ اس سے ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کی فیلنگز اس کی انرجیز کو بہت کچھ تو 5D میں میں آپ کو اللہ کرتی ہوں باقی 3D کی جن کی سیچویشن آگئی ہے کہ 3D میں ان کا ڈی ایم ان سے ملنا چاہتا ہے یا 3D کی سیچویشن میں سٹک ہو گئے ہیں تو وہ مجھ سے پرسنل گائیڈنس لیں ان کو پرسنل میں گائیڈ کروں گی اس پر میں آپ کو ڈیڈیلنگ ویڈیو بھی آپ کو بلائیں گے 5D میں ہی آپ سے پیار محبت کی باتیں کریں گے true person جو آپ کا true love ہے جو آپ کا true partner ہے آپ اسی سے بڑھ رہی ہیں ہیں تو آپ اسی کی 3D میں آپ بھلے کسی بھی relation میں سٹک ہو گئی ہیں لیکن آپ 5D میں آپ کو پتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ آپ دونے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے ڈی ایم کی بات آپ کو ماننی ہی ہوتی ہے تو جو بھی اس جگہ پہ پھسی ہوئی ہیں تو وہ اس چیز کو بھی clear کر کے پار کر کے دیکھیں آگے کیا نظر آتا ہے کون سا رستہ نظر آتا ہے کون سی turning point نظر آتا ہے کون سا journey کا نیا جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے آپ کو نئی چیز اور کیا ہے نیا جو ہے وہ step کیا ہے نیا stage وہ سب کچھ آپ تبھی جان پائیں گی صرف کہی بھی باتوں سے سن سن کے باتوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ڈی ایم کو چھوڑ دیں ڈی ایم کو چھوڑ دیں ہر چینل پہ آپ کو یہ بتاتے ہیں چھوڑا آپ سے جاتا نہیں ہے تو میں آپ کو جس طرح بتاتی ہوں آپ اس طرح چل کے دیکھیں اور اگر آپ نہیں چل سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ جو چینل آپ کو سمجھ میں آتا ہے جس کی گائیڈنس آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس کو سنیں اس کے حساب سے چلیں اس منٹ اور ٹیچر کی مطابق چلیں ٹھیک ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ ہیں تو آپ کو ایسی چلنا پڑے گا میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرے چینل پہ ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہوگا ڈی ایم کہ آپ کو بننا پڑے گا کلام آپ کو جو ہے وہ فالو کرنی پڑیں گی کچھ چیزیں نیگٹیف نہیں سوچنا ہوگا پوزیٹیف ہو کے سوچنا ہوگا اور اس میں بھی یہ نہیں سوچنا ہے نیگیٹیف کہ میں نیگیٹیف کر رہی ہوں اپنے آپ کو گلٹ میں نہیں لے کے جانا ہے غلط نہیں سوچنا ہے دی ایم کے قریب جاتے بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں یا میں نے غلط کر دیا یا میں گلٹ میں جا رہی ہوں یہ نیگیٹیف نہیں سوچنا ہے ادھر بھی آپ نے پوزیٹیف ہی رہنا ہے کہ میں ہوں ہی اپنے دی ایم کی کچھ ایسا آپ کے ہزبنڈ کی طرف سے ایسا رہا نا کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم یہ سیچویشن آگئی وہ بھی اگر میریٹ فیمنائز ہیں تو ان کے ہزبنڈ نے ان کو ایسا ٹریٹ کیا ان کو ایسا حال پہ لے آئے ان کو ایسی سیچویشن میں لے آئے کہ آج وہ کھڑی ہوئی ہیں چیزیں سٹک ہیں بیمار ہو رہی ہیں پریشان ہو رہی ہیں نہ کھل رہی ہیں نہ کھل کھلا رہی ہیں نہ ہس رہی ہیں نہ مسکرہ رہی ہیں نہ تیار ہو رہی ہیں نہ جو ہے وہ اچھی دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو بیمار کر رہی ہیں دن بدن جس مطبکہ زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے نہ خوش رہ پا رہی ہے کیا کہ بس ہزبنٹ کی اب شادی ہو گئی ہے سٹاک ہو گئے ہیں زبردستی ہو گئی ہے یا گھر والوں نے کرا دی ہے یا خود کر لی ہے یا باتوں میں آکے کر لی ہے لیکن اب ڈی ایم ملا ہے تو اب اگر ڈی ایم ملا ہے تو اب جینا شروع کر دیں اپنی زندگی کو اب چلنا شروع کر دیں اس کی مرضی سے خود دیکھیں گی آپ کیسے نکھر جائیں گی کیسے کھل جائیں گی کیسے آپ کے اندر چارم آ جائے گی کیسے آپ کے اندر انرجی آ جائے گی کیسے آپ ایکٹیو ہو جائیں گی تو یہی تھا آج کا ویڈیو ہوفیلی آپ لوگوں کو اس سے کچھ کلیاریٹی مل سکی ہوگی اگر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکس کیو سو مچ گائز فور وچنگ اللہ حافظ